عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ چرواحہ بھی تو بھیٹ بکریہ نہیں چھوڑ کے جاتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا باپ بغیر کسی کو خلیفہ نامزد کیے ہوئے مر جائے اور اس سے انہوں نے یہ ارزن نکالا کہ اگر اتنی عقل حضرت عمر میں تھی تو رسول اللہ میں تو اس سے زیادہ عقل تھی انہوں نے بھی اپنا خلیفہ کسی کو چھوڑا ہوگا یہ انالوجی بنائی ہے نا تو سرکار اسی حدیث میں آگے جواب ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے یہ گمان کیا لیکن بعد میں مجھے لوگوں نے بتایا حضرت عمر کے ریفرنس سے کہ حضرت عمر نے ایک جملہ بولا ہے کہ اگر میں اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ نامزد کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مر سے بہتر تھا ابو بکر اور اگر نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو اس سے بھی بہتر تھا رسول اللہ تو کہتے ہیں عبداللہ بن عمر میں نے کہا اب میرے اببہ جی کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کریں گے وہ رسول اللہ کے طریقے کو اڈاپٹ کریں گے کیونکہ میرے اببہ جی جب کمپیرزن کرتے تھے اور حضور کی کوئی بات آ جاتی تھی تو دوسروں کو چھوڑ دیتے تھے میں نے کہا اچھا اببہ نے یہ بات کی ہے اون اببہ نے کسی کو خلیفہ نہیں بنانا